بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہ زبیر ناظرین اگر کسی عورت کو شوہر کی طرف سے محبت اور اہمیت مل جائے تو اس کی خوشی اور اعتماد ہر شخص کو نظر آنے لگتا ہے لیکن اگر شوہر اس کو کوئی اہمیت نہ دے محبت نہ دے یا اس میں دلچسپی نہ لے تو اس کی زندگی عذاب بن جاتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ خواتین مردوں میں دلچسپی لینا کیوں چھوڑ دیتی ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی بہت سارے کمنٹس مردوں کے طرف سے آئے کہ آپ خواتین کے لئے بول رہی ہیں کبھی یہ بھی تو بنائیں ویڈیو کہ خواتین جو ہیں ان سے مرد کیوں پریشان ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی دی اتنے سارے کمنٹس دیکھ کے کیونکہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز ایسی بنائیں جسے ہم نے خواتین کو بتایا ہے کہ وہ اپنے شہروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں کس طرح کے جملے بولیں کس طرح کا رویہ رکھیں لیکن اس کے باوجود خواتین نے کبھی یہ نہیں کہا بہت کمی کمنٹس میرے پاس ایسے آتے ہیں جس میں کہا جاتے ہیں کہ آپ مردوں کو بتائیں آپ سب کچھ عورتوں کو بتا رہی ہیں ورنہ سب بہت پوزیٹیف لیتے ہیں تو اس لئے زیادہ حیرت مجھے ہوئی لیکن مردوں نے اتنا نیگٹیف لے لیا مرد بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں اپنی بیویوں کی ویعیسے اور ان کی بھی دلچسپی آہستہ آہستہ اپنی بیویوں میں سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے دو طرح کے مرد وہ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اروپشن ہوتا نہیں ہے وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں بتتمیزی کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے انہی کے ساتھ رہنا ہے پھر انہوں نے اپنی حالت بیسی کر لی ہوتی ہے کیونکہ دوسرا اوپشن ہی نہیں ہوتا کوئی کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا لیکن کچھ مرد وہ ہوتے ہیں کہ وہ دوسری عورتوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہیں اور اپنی بیوی میں ان کے دلچسپی کم ہو جاتی ہے ہمیں کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ چیٹ کرے لیکن ہمارے جاتا ہے یا اس کی بیوی میں دلچسپی کیوں ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے آج ہم بات کریں گے ان آرٹ پوائنٹس کی کہ بیویوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا شوہر ہمارے اندر دلچسپی نہیں لے رہا تو ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے مطبع رو رو کے بعض اوقات ہمیں عورتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ شوہر بات نہیں کرتا یا ہم سے بتتمیزیاں کرتا ہے بات بات پر لڑنا چھکڑنا شروع ہو جاتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایسا کر کیوں رہا ہے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں میں تو اپنی پوری کوشش کرتی ہوں میں تو اپنی طرف سے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو آج ہم آپ کو جو آٹ باتیں بتا رہے ہیں آپ سوچئے گا کہ آپ کہیں ان میں سے کوئی غلطی تو نہیں کر رہی اگر آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں یا کر رہی ہیں چھوڑ دیجئے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی حالات آپ کے ہاتھ میں بہ آسانی آ سکتے ہیں بلکل تو پہلا پوائنٹ بتاؤں گے لگے اس سے پہلے چھوٹی سی بات بس کہوں گی میں کہ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو جو بنائی تھی خواتین کے حوالے سے آج ہم بنا رہے ہیں مردوں کے لیے کہ خواتین کون سی غلطیاں کرتی ہیں کہ مردوں کے دلٹسپک کم ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ہیں چاہے بیوی دیکھ رہی ہو یا شوہر دیکھ رہا ہو جو بھی اپنے آپ کو چینج کرے گا جو بھی اپنے گھر کے لیے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کوشش کرے گا اس کا گھر خوشحال گھر بن جائے گا تو ہم پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں پہلا پوائنٹ میرا وہی ہے جو کمنٹس میں بہت سارے مردوں جس کا اظہار کیا ہے یعنی کئی کمنٹس ایک جیسے تھے کہ عورتوں کی دلٹسپی صرف اور صرف پیسے میں ہوتی ہے پہلا پوائنٹ یہی کہ شوہر کو یہ لگنے لگتا ہے کہ عورت کے دلٹسپی یعنی بیوی کے دلٹسپی ان میں کم ہو گئی اور پیسے میں بڑھ گئی ہے اچھا جب ہم سے بات کرتے ہیں تو بیوییں کہتے ہیں نہیں ہم تو جتنے میں ہمیں ملتا ہے مسیح میں گزارہ کرتے ہیں ہم تو بہت ہی کم میں گزارہ کرتے ہیں ہم تو پیسوں کے لیے اپنے شوہر کو تنگی نہیں کرتے لیکن جب ہم سے بات ہوتی ہے یا بعض لوگوں سے ان کے شوہروں سے بات ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں اظہار کر دیتے ہیں پیسوں کے حوالے سے اور بعض خواتین انڈائریکٹلی اس طرح اظہار کرتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے بلکل جیسے وہ کہہ دیتی ہیں آپ کے دوست کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں گاڑی بھی خرید لی گھر بھی بنا لیا اتنا کہنا کافی ہے ضروری نہیں ہے اب یہ کہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے بلکل یا اس کے علاوہ یہ کہہ دے نا کہ آپ کی تو تنخواہ میں گزارہ ہی تھی مشکل سے ہوتا ہے میرا یا پھر یہ کہ یہ بتا نا کہ جو میرا بہن ہوئی ہے اس سے تو میری بہن کو اتنا زبدہ سیٹ گفٹ کیا ہے وہ مہنگا تھا بہت مہنگا تھا میری بہن نے کہا میں نہیں لے رہی اس کا نہیں لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم لے لو یہ بہن آپ نے بتا تو دی بلکل آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور آپ نے کیوں بتا ہی ہے آپ کے جو deep down in your heart there is something you are exposing you are expressing بلکل یا اگر آپ بچوں کے حوالے سے کہیں کہ فعلان کا بچہ جو وہ اتنے اچھے سکول نے پڑھا اس کی اتنی فیز ہے وہ بہت توجہ دے رہے ہیں اپنے بچے کی تربیت ہے بہت پیسہ خرش کر رہے ہیں اس کے اوپر تو آپ خود سوچیں اگر آپ کے شوہر کے تین کم نہیں ہے تو کیا اس کو اچھا لگے گا یہ سننا کیا وہ پسند کرے گا یہ سننا بلکل اس کو یہی لگے گا کہ آپ کا سارا انٹرسٹ جائے وہ پیسے میں ہے مستق صاحب ایک دفعہ بڑی زباد بات کہہ لگے کہہ لگے کہ دوستیں ہمارے بہت اچھے تو وہ ٹرینر بھی ہیں مستقل لگے کہ مشکل وقت میں اگر بیویاں ساتھ نہ دیں تو حالہ ٹھیک ہونے کے بعد اگر پیسہ آ جائے تو مرد کے دل میں وہ ایک کسک رہتی ہے اگر حالہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بیوی کا روئی اچھا ہو جاتا ہے تو مرد یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کا روئی اس لیے اچھا ہے کیونکہ میرے بات پیسہ ہے اور اگر کل میرے بات سے پیسہ چلا گیا تو یہ دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے گی تو ناظرین ہر شخص کے لیے پیسہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن وہ رشتوں سے ایمپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے میری بیوی بہت ایمپورٹنٹ ہے لیکن اگر یہ میں یہ ظاہر کرنا شروع کرتا ہوں کہ کچھ دوسری چیزیں وہ جیسے ایمپورٹنٹ ہے تو ہر رشتہ کمزور پر جائے گا یا پیسہ جیسے ایمپورٹنٹ ہے یا کچھ اور رشتے میرے لیے ایمپورٹنٹ ہیں تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انڈائریکٹلی یہ احساس دلانا کہ ان کے لیے پیسہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور شوہر جتنا کر رہا ہے وہ کم کر رہا ہے تو ہم دوسرے پوائنٹ کی طرح دوسرا پوائنٹ ہے نیگٹیو ٹیوز ہی ہمیشہ دیتی ہیں یعنی منفی خبروں کی بھرمار ہوتی ہے جیسے ہی شوہر گھر آتا ہے تو بچوں کو شکارتیں کر دینا جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو سسرال والوں کو شکارتیں کر دینا جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ رہے ہیں تب بھی نند کا فون آگیا جٹھانی کا فون آگیا کہیں دے کوئی خبر پر چل گئی تو اس کا بتا دینا یا کوئی بھی ایسی بات دن بھر انہیں پریشان کر رہی تھی وہ شوہر کے آتے ہی اس کے سامنے شروع کر دیتی کہ بھئی ایسا ہو گیا میں بڑی پریشان ہوں جو بھی ہے شوہر کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف اس کو نیگٹیو نیوز دے رہی ہیں اس سے آپ صرف یہی باتیں کر رہی ہیں اس کے علاوہ کوئی بات کرتی ہی نہیں ہے نظرین اتنا دور ہوتا ہے نا شوہر ان چیزوں سے جب بعض ٹاپک ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں شوہر انٹرسٹ تو لیتا ہے لیکن اس کا اسٹریس لیویل بڑھتا ہے اور اگر شوہر کا اسٹریس لیویل بڑھے گا تو وہ گھر میں بھی اسٹریس ڈالے گا بیوی کی زندگی میں بھی اسٹریس آئے گا اور بچوں کی زندگی میں بھی آئے گا یعنی کیا کرتی ہیں خواہدین بعض وقت وہ شوہر کو پسند نہیں ہے اس کا بہنوئی یا اس کو غصہ ہے اپنے بھائی پر یا اس کو غصہ ہے اپنے سالے پر وہ انہی کے بارے میں بات کریں گی چاہے وہ نیگٹیو کر رہی ہو یا پوزیٹیو کر رہی ہو دونوں کا شوہر کو غصہ آتا ہے یعنی جو ان کے بارے میں سوچتا ہے میں کسی ادھے شخص کے بارے میں سوچوں جسے میں پسند نہیں کرتا اس کے بارے میں پوزیٹیو جو خبر ہے وہ میرے لئے نیگٹیو خبر ہے تو بعض وقت خواتین ان کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں یا بعض وقت شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے بارے میں نیگٹیو باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں وہ جو ہے اس نے یہ حرکت کر دی تو شوہر کو وقتی طور پر تھوڑا سا انٹرس ہوتا ہے ان باتوں میں لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کو غصہ آنے شروع رہا تھا ہے کسی نہ کسی بات کے پر اس شخص کو لے کے جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو نیگٹیو خبریں لے کے جب خواتین اپنے شوہروں کے پاس جاتی ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کیونکہ کمیونیکیشن ہو جائے بات چیت ہو جائے لیکن لانگ رن میں شوہر اپنی بیوی سے دور ہو رہا ہوتا ہے بلکل جیسے بیویاں سو سال والوں کی برایاں کر رہی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ شوہر کے بھی ٹرمز اچھے نہ ہوں اپنے گھر والوں سے وہ اس وقت تو سن لے لیکن بعد میں جو ہے وہ اسی بات بیوی سے لڑ بھی رہا ہوگا چھا عورتوں یہ بڑی غلطی کرتی ہیں عورتوں کے بات سمجھنا چاہیے بعض وقت اپنے شوہر سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ میں تو آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آپ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اپنے گھر والوں کی برایاں کرنا شروع کر دیتی ہیں یعنی کبھی اپنے بہنوں کی اپنے بھائیوں کی اور باقی اور رشتہ داروں کی اسی طرح سے وہ شوہر کے گھر والوں کی یعنی اپنے سو سالیوں کی برایاں کرتی ہیں مت لے کے جائیں نیگٹیو خبریں کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے مکمل طور پر نقصان ہے تو خبریں پوزیٹیو لے کے جائیں چاہے وہ بچوں کیوں اور دیکھیں نا جب آپ پوزیٹیو خبریں شیئر کریں گے نا آپ کے زندگی میں بڑی رحمت اور برکتہ ہیں گی آپ خود محسوس کریں گے نیکس پوائنٹ بتا دیجئے تیسرا پوائنٹ ہے اپنے مشکلات کی وجہ شوہر کو سمجھتی ہیں یعنی انہیں لگتا ہے کہ ان کے زندگی میں جتنے ہی مشکلے ہیں وہ سب شوہر کی وجہ سے ہیں اب شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میری خوش رہے لیکن بیوی جب یہ سمجھتی ہے کہ ساری مشکلات کی وجہ یہی ہے تو وہ خوش کیسے رہے گی اور نا خوش رہنے کا وہ اظہار کس طرح سے کرتی ہے مو بنا کے اور سب سے خطرناک طریقہ اظہار کرنے کا دیکھیں اس موضوع پہ ہم قید دفعہ بات کر چکے ہیں کہ مرد یا عورت ابھی ہم مرد کی بات کر رہے ہیں مرد جتنی بھی کوششیں کرتا ہے جتنی بھی جان مار رہا ہوتا ہے بعض وقت بیزتیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے بعض وقت ایسے لوگوں کی خوش آمنے کر رہا ہوتا ہے کہ جن کو وہ سخت نا پسند کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لیے کہ میرے بیوی بچوں کو کچھ آسانیاں مل جائیں گی وہ خوش ہو جائیں گے لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو نہ بیوی خوش ہے نہ بچے خوش ہیں تو کیا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا بہت برا اثر پڑتا ہے اور سب سے برا تا اثر اس وقت پڑتا ہے جب بیویاں مو بنا کے بیٹھتی ہیں ایک وارے دوستیں ہمارا ایک ٹریننگ سیشن چل رہا تھا تو وہ بتانے لگے کہ میں اگر بچوں سے کوئی کام کہوں اور بچے کام نہ کریں تو مجھے میں خود جا کے کر لیتا ہوں جب میں نے پانی مانگا اور بچے نے ٹال مٹول کی میں خود جاؤں گا پانی لے گا آجوں گا پھر میں بچوں سے بات نہیں کرتا میں نے کہا یعنی ہم مو بنا لیتے ہیں کہ لیں ہاں میں مو بنا لیتا ہوں میں نے کہا آپ کو بتا ہے آپ کتنا خطرناک کام کرتے ہیں کہ لیں کیا مطلب میں دیکھی جب آپ مو بناتے ہیں تو اس کا لیکن یہ کام بار بار ہوگا تو وہ بھی مو بنانے شروع کر دیں گے وہ بھی مو بنائیں گے اور پھر بڑے ہوں گے آپ کی بیٹیاں ہیں جب ان کی شادیاں ہوں گی پھر وہ شوہر کے سامنے بھی مو بنائیں گی وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گی فیس نہیں کریں گی ایکسپریس نہیں کریں گی مو بنا لیں گی کمزور انسان ڈرہاوہ انسان کیا کرتا ہے غسیلہ انسان انسیکیور انسان کیا کرتا ہے اپنے شیل میں بند ہو جاتا ہے اور اپنا غصے کا اظہار کرتا ہے مو بنا کے تو مرد کہتا ہے میں کس کے لئے کر رہا ہوں اتنی ایفرٹس اس کے دلچسپی اپنی بیوی میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو خدا کے حواصل مو من بنائیے مو بننے کی ورائی سے ہم نے بڑے گھر اجرتے ہوئے دیکھیں برباد ہوتے ہوئے دیکھیں تو مو ہرگز من بنائیے جی و جی بلکل صحیح بات ہے چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے عورتیں رومانس سے بھاگتی ہیں رومانس میں دلچسپی نہیں لیتی ہیں ہم نے اس میں مرد انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں اور ایسا ہی ہے کہ بہت سی خوابتین بھی انٹرسٹ نہیں لی رہی ہوتی ہیں شوہر آیا ہے وہ ویسی گندے ہولیے میں گھوم رہی ہیں جس طرح دن بھر رہی ہیں یا بہت زیادہ تھکن کا اظہار کر رہی ہیں شوہر کی آنے پہ نیند کی پوری نہیں ہے نڈھال ہیں پریشان ہیں اب شوہر ایسی نڈھال پریشان بیوی سے کیا امید رکھے گا اور اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کو اپنا خیال لکھنا چاہیے یعنی یہ منیج کر سکتی ہے اس کا اتنا ٹائم دو ہوتا ہے کہ دن میں ایک دو کھنٹے آرام کر لے نہیں کرتی مرد کو احساس ہوتا ہے کہ یہ فریش نہیں ہے یہ ریلیکس نہیں ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ چلچلاہٹ ہیں وہ باتیں ہیں کہ جس سے ہی ظاہر ہو کہ یہ بلکل بھی ریلیکس نہیں ہے تو مرد کے دلچسپی ختم ہونا شروع آتی ہے اور اس سے اہم بات یہ ہوتی ہے جب آپ میاں بیوی کے پاس اپنی لئے وقت نہیں ہوتا ہے یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں بیٹھ کے آپ دونوں اپنی بات کر سکیں ہر وقت بچے آپ کے ساتھ ہوں ہر بات میں بچے بیچ میں بول رہے ہوں تو ایسے میں شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے کیا بات کر سکے گی یا بعض دفعہ مرد بہت انٹرس کے ساتھ کوئی بات بتایا اچھا اس کے آفس کی اس کے فرینڈز کی اور بیویاں جو ہیں وہ ایک دم سے نہیں نہیں اچھا میں بھی یہ کام کر رہی ہوں بچے کا اچھا میں یہ کر رہی ہوں شوہر پر کیا بات کرے گا بالکل صحیح بات ہے تو یہ خیال رکھی ہے کہ ایسی کوشش کیجئے کہ دونوں دوسرے کے لیے اٹریکٹیو ہوں لباس سے اپنے خوشبو لگائیں خوشبو استعمال کریں اور باقی جو چیزیں اپنے آپ کو اچھا جیسا آپ چاہتے ہیں باہر کے لوگ آپ کو پسند کریں تو کوشش کریں کہ یا باہر جس طرح سے آپ جائیں بالکل باہر جا کے تو بلے کام ہو جاتے ہیں تو بڑی تیاریاں ہوتی ہیں تو اب ایک دفعہ محلے میں بات کرنے دی بجیہ کو تو میں نے جلدے سے جائیں ان سے بات کرنے ہی تو میں انتظار میں میں نے کہا وہ بات کرنے دی کوئی ضروری بات تھی تو پانچ منٹ ہو گئے میں نے کہا کیا ہوا کہ میں چینج کرنے ہوں پھر میں جائیں ہوں بات کرنے جبکہ گھر میں یہ صحیح رہتی ہے بلکل صحیح رہتی ہے انسانوں کی طرح رہتی ہے لیکن ان کے بھی یہ نا ہم ساتھ ایمپورٹنٹ بھول لے آلیں ان کو سپیشل پروٹوکول مل رہا ہے تو یہ نہ کریں شوہر کو بھی سپیشل پروٹوکول دیجئے آپ یعنی یہاں میں شکوا بھی کر لیا ساتھ ساتھ چلیں اب کیا کہا کریں کس کو جگہ بلتی نہیں ہے صحیح ہے تو پانچ منٹ ہے شوہر کو لگتا ہے کہ بیوی اس کو ترجی نہیں دے رہی اچھا ہے شوہر کو خاص طور پر کب لگنا شروع ہوتا ہے جب بچے ہو جاتے ہیں تو شوہر کو لگتا ہے اب تو بیوی مجھے ترجی نہیں رہی ہے اب تو بلکل لیفٹ ہی نکلہ رہی ہے زیادہ فیل کیوں ہوتا ہے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں نہ بیوی کے پاس کوئی اور ہے نہ شوہر کے پاس کوئی اور ہے دونے لسے وہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں لیکن بچے کے آنے کے بعد بیوی کے مصرفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو شوہر تھوڑ چھوڑے ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت بچوں میں لگی رہتی ہو مجھے وقت ہی نہیں دیتی ہو اچھا یہاں پہ تھوڑا مرد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی مصرفیت میں اضافہ ہو وہ ہے تو وہ بھی آپ کو تھوڑا فرق تو پڑے گا زائد دونوں کے ریلیشن میں لیکن بیویوں کو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھیں اور سی خواتین بچوں کے آنے کے بعد اتنا مس منیجمنٹ کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ شوہر کے کپڑوں کا اس کے چیزوں کا اس کے کھانے پینے کا خیال لگنا چھوڑ دیتی ہیں یعنی صبح ناشتہ بناتی نہیں ناشتہ بناتی چھوڑ دیتی ہیں شوہر ایک حد تک تو چیزیں برداشت کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میری تو کوئی اہمیتی نہیں ہے گھر میں مجھے ترجیح دی ہی نہیں جاری ہے جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ خواتین منیج کر سکتی ہیں ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ساری خواتین کو دیکھتے ہیں کہ جو بچے دو مہینے کے تین مہینے کے ہوتے ہیں وہ ڈے کیر میں بھی چھوڑتی ہیں پورے دن جاب بھی کرتی ہیں پھر گھر بھی دیکھتی ہیں اور بہت اچھی طرح منیج کرتی ہیں بہت ساری خواتین ہیں ایک دو نہیں ہیں بہت ساری ہیں یعنی اگر آپ منیج کرنا چاہیں اگر آپ دماغ استعمال کریں تو آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اگر باقی بھی سیریز مسئلہ ہیں تو شوہر سے کم از کم ریلیشن تو اچھا رکھیں کمیونکیشن اور باقی چیزیں تو اچھے کر رہے ہیں باقی چیزیں اچھی ہوں تو شوہر اس بہت کو سمجھ جائے گا کہ باقی میں آپ کے ساتھ پروبلم ہے کوئی تبیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے جے بالکل اس طرح آپ آتے ہیں سکس پوائنٹ کی طرف چھٹا پوائنٹ ہے سیلف کیا نہیں کرتی یعنی فریزیکلی مینٹلی اور سپیچلی سٹرونگ نہیں ہوتی ہیں ہم اپنی کئی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں اور ہم بار بار کیوں ذکر کرتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر آپ اپنی کیر نہیں کریں گی آپ خود سٹرونگ نہیں ہوں گی تو آپ شوہر کا کیا خیال رکھیں گی بچوں کی کیا تربیت کریں گی پہلے تو آپ کی سیلف کیر اپنی سیلف کیر پہلے آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے یعنی آپ اپنے دماغوں کے کہہ ڈال رہے ہیں جس پر ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنے آپ سے پوزیٹیو باتیں کیجئے ہم نے تین ویڈیوز بنائی ہے پچھلے ہفتے اس ٹاپک کے پر اور لوگوں کا بہت اچھا رسپونس آیا اپنے آپ سے اچھی باتیں کریں اپنے رسپیکٹ کرنا سیکھئے سیکھنے یہ کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اس کا خیال رہی ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس پیچول سٹرنٹ بہت ضروری ہے اگر آپ اپنا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط کر رہے ہیں یعنی عبادت بھی اور حقوق العباد کا بھی خیال لکھ رہے ہیں حسن اخلاق کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں صبر اور برداج بھی آپ کے اندر ہے یقین کی دی چھوٹی چھوٹی بات جب آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں کوئی آپ سے بیزار نہیں ہوتا اگر آپ واقعی میں ریلیجس ہیں اگر آپ واقعی میں مینٹلی سٹرونگ ہیں اگر آپ واقعی میں سیلف کیر کر رہے ہیں تو ایسے شخص کی بڑی ورث ہوتی ہے جو اپنی ورث جانتا ہے میں اپنے اپنے کوئی سمجھتا نہیں ہو نا تو کوئی بھی شخص استعمال کر لے گا لیکن مجھے اندازہ ہوگا کہ میری کوئی ورث ہے تو کوئی مجھے بے وقوف نہیں بناے گا یا مجھے انڈر ویلیو نہیں کرے گا تو آپ کو یہ سمجھنے چاہیے اپنی اہمی سمجھنے کا مطلب نہیں ہے کہ خود پسندی وہ ڈیفرنس یادتا کی گا خود پسندی کے اندر اور سیلف کیر کے اندر سیلف کمپیشن کے اندر فرق ہوتا ہے بلکل جس میں ماری ویڈیو موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلف لف میں اور خود غرضی میں کیا فرق ہے بلکل اب ہم آتے ہیں اپنے ساتھے پوائنٹ کے طرف کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے مرد ضج ہو جاتے ہیں یعنی عورتیں مرد کو ضج کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان سے دور ہونا شروع جاتے ہیں تو وہ کون سی باتیں ہو سکتی ہیں جس سے مرد ضج ہو جاتے ہیں یعنی اب وہ آکے بیٹ پر بیٹھ ہیں تو آپ کہیں نہیں مجھے بیٹ شوٹ ٹھیک کرنی ہے میں تو بیٹ جھاڑے بغیر بیٹ شوٹ جھاڑے بغیر میں سو ہی نہیں سکتی ہوں آپ ان کے آن سے پہلے یہ کام کر سکتی تھیں یا آپ بچوں پر زورت چیخنا شروع کر دیں اب یہ بھی مردوں کا پسند نہیں آتا ہے یا مرد اگر اپنے انٹرسی کوئی چیز دیکھ رہا ہے خبریں دیکھ رہا ہے باقی چیز دیکھ رہا ہے اب آپ یہ کرنا شروع کر دیں کیا آپ ہر وقت خبریں دیکھتے رہتے ہیں آپ کیا سے گھر میں شور ہو رہا ہے مرد کہا بھائی میں جاؤں کہاں آخر یا ہم بہت سی خواتین کو دیکھتے ہیں اور کونس نے دوران بیٹی ہمارے سامنے آئیے کہ وہ مرد سے بار بار اس کے ماضی کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں یعنی ماضی میں کچھ غلطیاں اگر مرد سے ہو گئی ہیں ہم بات کر رہے ہیں فیننشلی ایشیوز کی کہ مرد جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے جس کی حاصلہ کوئی لاؤس ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہیں اس کو جو ہو گیا وہ ہو گیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتی ہیں وہ مرد کی ان غلطیوں کو معاف کرنے کے تیار ہی نہیں ہوتی ہیں ہم نے خاص طور پر یہ چیز دیکھی جب فیننشلی کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے شوہر کو اور وہ غلط فیصلہ لے رہتا ہے تو عورت زندگی بھر اس کو معاف نہیں کرتی ہے اگر آپ نے اس وقت یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے پاس زیادہ بڑا بنگلہ ہوتا آج زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں آج زیادہ بڑا کاروبار ہوتا تو وہ جو غلطی وہ زندگی بھر معاف نہیں ہوتی ہے اور اپنی بڑی بڑی غلطی بڑی آسانی سے معاف کر دیتی ہاں جو غصہ آگیا تھا یا میں بڑی پریشان تھی یا کچھ بھی بات تھی اس کے علاوہ مرد جن باتوں سے زیچ ہو رہا ہوتا ہے ہر مرد الگ باتوں سے زیچ ہوتا ہے کچھ جو ہیں وہ اس بات سے زیچ ہوتے ہیں کہ بچے موبائل اوز کر رہے ہیں کچھ کو فرق نہیں پڑھا یا کچھ بات سے زیچ ہوتے ہیں کہ گھر گندہ پڑھا ہوا ہے کچھ کو فرق نہیں پڑھا تو الگ الگ مردوں کی الگ الگ ترجیحات ہوتی ہیں جن سے وہ زیچ ہو رہے ہوتا ہے کچھ موضوعات ایسے ہوتا ہے جس پہ خواتین کو بات نہیں کرنی چاہیے وہ کرتی ہیں تو مرد جو ہے وہ بہت افسرٹ ہو جاتا ہے یا غصے میں رہتا ہے تو خواتین کو یہ بات پتا ہوتا اگر خواتین کو یہ بات پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے زیچ ہو رہا ہے تو یہ تو بہت زیادہ خثرناک بات ہے خطرے کی بات لگہ اگر آپ کو پتا ہے اور آپ اپنے کنٹرول نہ ہونے کی وقت سے کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے آپ کو اپنے در کنٹرول پیدا کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے وہ کسی سے زچ ہو رہا ہے زچ ہوتے ہوتے ہیں پورا زچ رہے ہو آخری پوائنٹ ہے موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں جس طرح عورتوں کو شکایت ہے مردوں سے کہ ہمارا انٹریسٹ اس لیے بھی کم ہو رہا ہے مردوں میں کہ وہ موبائل بہت یوز کرتے آنے کے بعد بس وہ موبائلی یوز کر رہا ہوتے ہیں اسی طرح مردوں کا انٹریسٹ بھی خواتین میں اسی لیے کم ہو رہا ہے کہ موبائل بہت استعمال کرتی ہیں مردوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ سامنے استعمال نہ بھی کر رہے ہیں بہت ساری خواتین کہیں گے ہم دن کے سامنے استعمال کرتے ہی نہیں ہیں تو مرد کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیوی کا سارے دن بھر کا ٹائم گیا کہاں ہے نہ اس کی نیندے پوری ہو رہی ہیں نہ گھر صاف ہے نہ کوئی دوسرے کوئی میجر کام ہوئے ہیں تو بھائی یہ وقت آخر گیا کہاں تو اس کو پتا ہوتا کہ موبائل میں گیا ہے آج کل سب کا وہیں جا رہا ہے تو اگر مثال کے طور پر وہ چیزیں ساری منیج کرتی ہیں اور پھر موبائل استعمال کرتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بات ہم سری بیویوں کو نہیں کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی پروڈکٹیویٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ دن کا جو پہلے دو گھنٹے نا اس میں جتنے کام ننٹا سکتے ہیں ننٹا لیجئے اس کے بات کیجئے گا تفریح بلکل صحیح بات ہے اور دیکھیں اگر خواستین موبائل کا زیادہ استعمال کریں تو اس کا نقصہ انہیں بہت زیادہ ہوگا ایک تو بہت زیادہ تھکن کا شکار رہے لگیں گی تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ٹائٹنس ہوتی ہے بلکل وہ انہیں ہوئے لگتی یہ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ جب وہ موبائل کا استعمال کرتی ہیں زیادہ تو انہیں گھر کے کام بسٹرپ ہوتے ہیں جب گھرے کام مکمل نہیں ہوتے تو وہ ایک برڈر ان کے سر پہ ہوتے ہیں اور اس کیوں سے بچے بھی زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں بلکل اگر ماں باپ زیادہ استعمال کریں گے تو بچے بھی استعمال کریں گے آج کی اس ویڈیو سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ ہی ہوں گے کہ مرد خواستین سے کیوں دور ہو رہے ہیں ان کے دلچسپی کیوں کم ہو رہی ہے تو اگر اس میں سے آپ ایک حراتی بھی کرتی ہیں تو اس کو صدارنے کوہش کریں آپ پر گھر بہت اچھا خوشحال اور کامیاب گھر ہو جائے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ